اس کے بعد اگلے سال جہاں پریدے میں دوبارہ داخل لیا اور لان مزید اپریشن میں بشاریک را جس سے دوسری دن وہاں سے نکل گیا اس کے بعد اگلے سال کراچی میں داخل لینے کیلئے گیا وہاں داخل لینے کی وجہ سے پھر دوبارہ میں اٹک میں آیا اور اٹک میں دار علوم تعلیم الاسلام میں کامل پور موسا میں داخل لیا تو اس وقت ہمارے گاؤں میں ہمارے علاقے میں ابائی گاؤں میں جہادی تنظیم جہادی گروپ بن چکے تھے جس میں سے ایک سوہیل نام کے امیر نے ایک جہادی گروپ بنایا تھا اور میں اس کے ساتھ شامل ہو گیا اور میں سوہیل گروپ کے ساتھ شامل ہو گیا جن میں سے بتاتے خود میں ان کے ساتھ ایک دفعہ ایک قبل گاؤں کے اپریشن میں تین دن شریک رہا اور ایک گھر سکول کے بم دماغ سے اڑانے کے وقت میں ان کے ساتھ شریک رہا اور اس طرح اس گروپ کی کروئی ہے جو انہوں نے فوج کے خلاف یا اس طرح پولیس کے خلاف کیوں میں سے گئے کہ ایک ہزارہ پول کے پاس انہوں نے بام رکھا جس کے ذریعے سے دس سے بارہ تک جوان شہید کی اور اس طرح اس کے ساتھ قریب گاؤں میں دوسرا بام رکھا جس میں کوئی نقصان نہیں ہوا اور اس طرح ایک دفعہ قبل کے اپریشن میں انہوں نے دو بارہ تیسروں کو سی دو ٹینک تباہ کی جس میں سے پانچ اچھے تک مقصان ہوا اور اس طرح ایک دفعہ سرسنے گاؤں میں فوجی کافلے فرام لے کیا جس میں چی سے ساتھ تک جوان شہید ہوئی تو اس کے بعد جب سوٹ کا معایدہ ہوا گیا تو معایدہ کے بعد پھر میں اور اگزی جنسی چلا گیا جہاں پر نیاز رحیم اور پہ حلال جامعہ پریدہ اسلام آباد کا سابق تربیلم تھا اس نے لال مسجد کے انتقام لینے کیلئے وہاں پر غازی فورس کے نام سے ایک تنظیم بنا رکھی تھی جس کا ہیرڈ کوارٹر پہلے اور اگزی جنسی میں تھا اور اب ڈبوری اور اگزی جنسی میں منتقل ہو گیا ہے تو میں وہاں ان کے پاس گیا اور وہاں پر تربیت حاصل کی اسلحہ اور بھاروت اور بھاروت سے بنانے کی تربیت حاصل کی پھر اس کے بعد تربیت حاصل کرنے کے بعد اس نے اعلان نے سب سے پہلے مجھے چار جگٹ دی کیے یہاں سے چار جگٹ اور چاری سیزار روپے کی یہاں سے اور اگزی جنسی سے لے کر بڑا میں ابراہیم دکاندار کے حوالے کرنا ہے اور ابراہیم دکاندار کے حوالے سے یہ پھنڈی اسمت اللہ اور حمزہ کی طرف بیجنا ہے جو کی پھنڈی میں تھے اور انہوں نے ہم کا ارادہ تھا کہ اس کو پھنڈی میں اڈیالا روڈ پر اس کو اڈیالا جیل پر استعمال کریں اور وہاں سے اپنے ساتھ کی دولہ وغیرہ کو چھلانے کی چھلانے کا ارادہ تھا اور اس کے بعد اس نے مجھے اسلام آباد تین اگروں کی دفتروں کی وغیرہ کی لیے بیجا جس میں ایک ایفرٹ تری گلی نمبر ایک میں ایوان کا دفتر تھا اور ایک اسمائی زبیرورٹ پر اور ایک ران مارکٹی کاریم ایوان کا دفتر تھا تو اس میں جب میں وہایا تو ہمارے پہلے سے واقعی تا کیونکہ میں ایفرٹ تری میں گرہ چکا چار سال رہ چکا تھا تو سب سے پہلے میں نے ایبیٹ ٹری گڑھی نمبر دوبہ والے کے رہ گی کی اور پھر اس کے بعد باپ کے دونوں کی تو اس کے بارے میں جب میں نے اس کے رہ گی کی تو واپس جانے کے بعد میں نے اس کو یہ رپورٹ دیا کہ جس طرح اس نے مجھے کہا تھا کہ یہاں پر سیکورٹی والے کون ہوتے ہیں یا بندہ جا اندر کیسے جا سکتا ہے یا کس طرح کا طریقہ ہے تو اس کو میں نے اسے واپس جا کر یہ رپورٹ دی کہ وہ سیکورٹی والے سے ایف سی والے ہوتے ہیں اور اپسی والے کبھی کبھار اندر جاتے ہیں اپنے اپسی کے وردی میں اندر جا سکتے ہیں تو اس کو میں نے یہ رپورٹ دی پھر اس کے بعد اور اس سے پہلے ان جبوں کے دلدار اور حمزہ رنگی کر چکے لئے وہ اس کی تیاری میں تھے آبر امنہ کرانے کی تیاری میں تھے تو میرے رنگی کے بعد پھر حمزہ اور دلدار پھر محمد اور اویس اس نام خودکر اس میں استعمال کیا اس میں استعمال کیا اولیسی طرح اولیسی طرح اسلام آباد اولیسی طرح اسلام آباد اولیسی طرح خطاب اور دلدار نامی ساتھیون حرون پدائی کو استعمال کیا تھا اور غاز فورس مرینی کبھات بجیے بیلے مہا کہ مالگلہ اور پر اپسی پر اولیس طرح سپیشل برانچ پر بھی فیدہ اللہ اور خرم لوگ خودکش کروائیں اس کے مالی مالی اخراجات کیلئے مالی اخراجات کے بارے میں ہے کہ یہ لوگ آوا کرتے ہیں اور اس سے پیسی لے کر اتاوان لے کر پھر اس پر یہ خودکش آملی یا استعمال کیا اپنے جو اخراجاتیں کرتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے میں ایک نجیب آوانی جو ہے تبات سے آوا کیا تھا اور اسے ایک لگ ایک کروڑ روپے لے کر اس کو چھوڑ دیا تھا اور اسی طرح خرم ایجنسی سے بارہ بندی آوا کیا جنسے تاوان لے کر چھوڑ دیا اور ایک ہنگو علاقے سے شاہد نام کا آفغانی بندہ جو ہے وہاں سے آوا کیا تھا موسیقی موسیقی